اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرئیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں واتس ٹک دوستو آج کی سیڈیو میں آپ کے لئے پیکسل لیپ کا کمپلیٹ جو ہے وہ ٹوٹوریل لکھے ہوں جس میں میں آپ کو اس کے تمام جو ہے وہ ٹولز اور آپشن کے بارے میں بتاؤں گا اور فوٹو بھی ایڈٹ کر کے آپ کو اس میں میں بتاؤں گا پروفیشنل ایڈیٹنگ آپ اس سے کر سکتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ بینر بنا سکتے ہیں تھامنیل بنا سکتے ہیں اور جو چیز آپ فوٹو میں ایڈیٹ کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے آپ بالکل پروفیشنل طریقے سے کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ پلیٹ سٹور سے کر لینا ہے یہ بہت ہی پاپولر ایپ ہے پیکسل ایپ آپ نے لکھنا ہے تو وہاں پر آ جائے گا اور آپ پھر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو چلیں اسے اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہ جو ہے پورٹریٹ فارم میں ہمیں شہر ہے تو میں سکرین کو جو ہے وہ لینڈسکیپ کر دیتا ہوں تو دوستو سکرین جو ہے وہ لینڈسکیپ پہنچ چکی ہے تو پورٹریٹ میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور لینڈسکیپ کی فارم میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو شہر ہوگا بلکل اسی طرح تو یہاں پر جتنے بھی اوپر اپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیچے جتنے اپشن ہیں ان میں مزید جتنے بھی اپشن ہیں ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کو شہر ہوگا یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ کا لیئر ہے ہمارے پاس یہ اور اس کا ساتھ ساتھ یہ کیا ہے یہ جو ہے مزید اس کے دیفولٹ پکسل لیپ کے جو ہے وہ دیفولٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ ان میں سے بھی کوئی سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ان میں سے کوئی سلیٹ کر سکتے ہیں تو فیلال یہ دیفولٹ ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اوپر جتنے آپشن ہیں پہلا ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے جتنے آپشن ہیں ان کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے تو یہ 3 ڈورز پر کلک کرتے ہیں 3 ڈورز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اپشن ہمارے پاس آگئے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے use image from gallery اس پر آپ کلک کریں گے تو گیلری میں آپ چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ پھر کوئی جو ہے وہ تصویر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ نیچے اپشن ہے فل سکرین کا تو اس پر آپ کلک کریں گے جتنے بھی اپشن ہیں وہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کو image جو ہے وہ فل سکرین میں نظر آئے گی تو اس کے بعد اس کے بعد ہے ہمارے پاس use image from camera تو اس پر آپ کلک کریں گے تو موبیل کا جو camera ہے وہ open ہو جائے گا اور آپ پھر کوئی تصویر لیکھے camera سے یہاں پر edit کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے export image تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں image کو save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ share کر سکتے ہیں image کو یہ سائٹ پر icons بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں facebook ہے twitter ہے google plus ہے اور اس کے بعد thumler ہے instagram وغیرہ ہے تو آپ یہاں سے gallery میں بھی save کر سکتے ہیں اور share بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس option ہے image size تو یہ ایک important option ہے آپ نے image کا جو size ہے وہ یہاں پر select کر لینا ہے تو یہاں پر مختلف sizes دی ہوئی ہیں square ہے profile picture ہے اور youtube channel banner ہے channel art اسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد youtube thumbnail ہے facebook cover art ہے تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہیں وہ option موجود ہیں آپ یہاں سے اس پر click کریں گے تو 1280 multiply 720 آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی آپ changing کرنا چاہئے ہیں جتنا بھی آپ image کا size رکھنا چاہئے ہیں تو رکھ سکتے ہیں میں فیلال youtube thumbnail بنانا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر تو آپ نے یہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو youtube thumbnail کے لیے یہ screen آگئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے background وہ ہی آگئی چکا ہے اتنے size کا اس کے بعد 3 dots میں جو ہے وہ contact us ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ جانتے ہی ہوں گے کوئی بھی problem آپ کو یہاں پر show رہی ہے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں comment میں اور یہاں پر contact us پر جائیں گے تو یہ بھی آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے tutorials ٹھیک ہے ویڈیوز کی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو tutorials ہوں گے ان کے کچھ اس کے بعد remove ads ہے تو یہ pro کے لیے ہے اس کے بعد recover auto save ہے آپ نے کوئی image جو ہے وہ پہلے edit کی تھی اور اب وہ یہاں پر show نہیں ہو رہی تو آپ نے یہاں سے recover auto save پر click کرنے تو آپ کے سامنے کچھ files آ جائیں گی آپ پھر وہاں سے recover بھی کر سکتے ہیں اپنے project کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے open.plp file مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ایڈیٹنگ کرنا چاہنا ہوں لیکن ابھی میرے پاس time نہیں ہے تو میں اسے save بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے click کرنے اور save project پر click کرنے اس کے بعد چلیں اسے کوئی نام دے دیتے ہیں one 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 ٹھیک ہے تو one 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 کا نام ہم نے اسے دے دیا اس کے بعد ok کر لیتے ہیں تو saving done ہو گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانے ٹھیک ہے open.plp file تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں one 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 اس پر آپ نے click کرنے تو وہ جو آپ کا project ہے وہ دوبارہ سے open ہو جائے گا آپ پھر آپ اس میں editing وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیچے about ہے اور اس کے بعد exist ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بعد یہ quotation ہے ٹھیک ہے اوپر یہ three dots میں جتنے option ہیں وہ ہم clear کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ہیں ٹھیک ہے quotation یہاں سے آپ کو code جو ہے وہ add کر سکتے ہیں ان کے اپنے code ہیں یہاں پر motivation کے لئے آپ کو چاہیئے success friendship یہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں تو مثال کے طور پر success کا کوئی لے لیتے ہیں یہ والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اسے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے کم زیادہ کر نا ہے یہ بھی میں اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں image کے لیے بھی یہ ہی فنکشن ہوگا اور یہ پر ٹیکسٹ یا up to down یا پھر right to left ٹھیک ہے تو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہ شیئر کا option ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ شیئر کر سکتے ہیں save to gallery بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی format سیلیکٹ کر سکتے ہیں پی این جی اور جی پی جی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے dimension آپ کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ultra very high تو یہاں سے سیلیکٹ کر دیں یا پھر شیئر کر دیں کسی بھی جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس سیلیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کلک کر جتنی بھی آپ یہاں پر ایڈیٹنگ کریں گے اسے سیلیکٹ سکتے ہیں اس پر سیلیکٹ اور اس کے بعد سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ پر کلک کریں گے تو وہی سیلیکٹ آپشن آجائے گا دوبارہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد یہ پلس ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ جو ہیں ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہئے تو یہاں پر اپنے کلک کرنے کرنے سکتے ہیں سٹکر ایڈ کر سکتے ہیں شیپ سونگی سرکل سکوئر اور ریٹ ایگل کی فارم میں آپ کے دیتا ہوں ڈراپ سب سے پہلے کلک کرتے ہیں اور ڈراپ نے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد کلر سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریڈ کلر سلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور سموتنس کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد فیل انسائیڈ ٹھیک ہے تو آپ جو بھی سلیٹ کریں مثال کے طور پر میں سلکل بنانے چاہ رہا ہوں وہ اندر سے فیل ہو یا نہ ہو تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ نیون ایفیکٹ بھی دے دیتے ہیں سائیڈ یعنی لائٹننگ بارڈر جو ہے وہ لائٹ شو ہو گا ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پر ایک درا کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان سائیڈ سے جو ہے وہ فیل ہو گا تو یہاں پر ایک سرکل درا کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سائیڈ سے فیل ہے اگر آپ یہاں سے اٹھا دیں اور دوبارہ سے یہاں پر فیل کریں تو یہ اب ہی فیل نہیں ہوگا ان سائیڈ سے تو اس طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے اس کا بھی کوئی ریڈیس آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ میں نے بتایا تھا کہ شیپ ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں سرکل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گریڈین کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میکس اپ جو کلر ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک کلر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیلحال یہاں سے کوئی کلر دے دیتے ہیں اسے اس کے بعد سٹروک آپ دینا چاہ رہے ہیں بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے لگا سکتے ہیں اور اس کی اپسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بارڈر کا جو کلر ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کلر آپ دینا چاہ رہے ہیں بارڈر کا تو دے سکتے ہیں اس کے بعد بلر ریڈیو سے آپ اسے سوفٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا ہارڈ بنانا چاہ رہے ہیں یہ بارڈر جو آپ نے دیا ہے اسی طرح آپ اس کی اپسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سرکل اس کی اپسٹی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر کے اپشن میں ہمارے پاس لیئر کا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے اب ایک ہی لیئر ہمارے پاس سلیکٹ ہے ہم یہاں سے کوئی امیج سلیکٹ کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو امیج سلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرام گیلری تو یہ ہمارے پاس ایک امیج ہے اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے ہے اور یہ امیج کا لیئر ہمارے پاس آ چکا ہے اب لیئر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو دو لیئر شو ہوں گی ایک یہ والی ایک یہ والی ٹھیک ہے تو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ میں نے اٹھا دیا اس کے بعد یہ ہے ایڈیٹنگ اس میں بھی بہت سارے آپشن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر جو ہے بن چکی یعنی دو لیئر بن چکی ہمارے پاس ایک کو ڈیلیٹ کر لیتے اس کے بعد آپ اپشن ہے یہ پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ریشو آپ اس کی منٹین یعنی آپ اس ریشو دے سکتے ہیں کتنی آپ ریشو دینا جا رہے ہیں اس کا سائز بڑھ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ٹھیک ہے ہائیڈ بڑی کر رہے ہیں یا ویٹ تو اس اپ اینیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ اپشن ہے اس میں وہ ہے یہاں سے آپ اس کا ایریا سلٹ کر سکتے کہ کس ایریا میں ہو آپ اس اوپر بھی لگ جا سکتے ہیں نیچے درمیان میں میڈ میں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس طرح سے اس کا رکھ سکتے ہیں اپنی فنگر سے کوئی بھی آنگل دے سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹو فرانٹ ہے اور ٹو بیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر یہ ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میٹ میں لے آتے ہیں اس کو یہ ٹیکس آپ کو ابھی نظر نہیں آرہا ٹھیک ٹیک ٹیکسٹ جو ہے اس کے بیک چل گیا ہے اور یہ جو ہے فرانٹ میں ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کلک کریں گے تو امیج جو اوپر آ جائے گی ٹیکسٹ ہے اور اس پر کلک کریں گے تو ٹیکسٹ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جتنے بھی آپشن ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس میں کوئی آپشن نہیں ہے اس کے بعد آئی کا آپشن ہے تہہرڈ والا ٹھیک ہے اوپر لاک والا ہے اس کے ساتھ ایڈیٹ والا ہے آئی والا آئی سے آپ ہائیٹ کر سکتے ایمیج کو بھی ٹیک ہے ٹیک میں بھی وہ ای اپشن ہے اور ایمیج میں بھی وہ یہ 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 پر ایک دو اپشن جو ہے وہ میں آپ بتا دوں گا تو ایمیج میں یہ اپشن ہے یہ آپ ہائیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سے آپ چینجنگ کر سکتے کچھ بھی آپ لکھ سکتے آگے اس کے آپ لکھ سکتے تو دن کر لیتے ہیں یہ ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کلر کا اپشن ہے ٹھیک ہے آپ یہ کلر دے سکتے ہیں اور یہ کام بات میں بھی کر سکتے ہیں اس کے مزید آپ موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ ساتھ ساتھ بتا دوں گا تو یہ سے بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ہیں وہ ہی ہیں یہ سائز کا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیئر کے جتنے بھی آپ شن ہیں میں آپ مطابق بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے امیج کو یا ٹیک کو ٹھیک ہے باؤنڈری جو ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں یہ سکیل آپ کے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے سکیل کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد زوم این کا اپشن ہے آپ یہاں سے اپنگر سے اسے زوم این کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے زوم این کر جانے تو امیج کو بھی زوم این کر سکتے ہیں پوری لیئر زوم این ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ انڈو کا اپشن ہے آپ نے مثال کے طور پر میں یہاں پر کچھ ایڈٹ کر لیتا ہوں یہ جائے گا ٹھیک ہے وہ جو ہم نے یہاں پر دراغ کیا تھا وہ چلا گیا ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو آپ یہاں سے اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دو اپشن ہیں آپ کسی بھی امیج کو یا کسی بھی آپ دیکھ نا مل جاتے ہیں میں نے آپ پہلے بتا دیا تھا اس کے بہت سارے اپشن ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور لیئر سے بھی آپ اس ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے مزید بھی اپشن آئیں گے میں آپ بتاؤ گا کہ آپ مزید کس طرح ایڈیٹ کر سکتے تو یہ اوپر جتنے بھی اپشن ہیں اور ان میں جتنے اپشن ہیں میں نے آپ بتا دیا یہ جتنے بھی اپشن ہیں وہ سارے میں نے آپ بتا دیا تو اب آتے ہیں یہاں پر من جو ان کے اپشن ہیں ان کی طرف تو یہاں سے اسی ٹیکس کو بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر لکھ ہو ہے اس پر آپ نے کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشن آجاتے ہیں ایک ہے ٹیکسٹ کا ایک کوٹیشن کا تو کوٹیشن یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے سیم وہی ہے ٹھیک ہے یہ پر کلک کریں گے تو وہی گوٹیشن آجاتی ہیں آپ یہ کوئی سیلیٹ کر کے یہ پر ایڈ کر سکتے تو اس کے بعد یہ ٹیکسٹ اپشن ہے آپ یہ نیو ٹیکس ایڈ کر سکتے ٹھیک ہے اس پر اپنے کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد آپ یہاں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے لکھنا سب سے پہلے سٹائل کو آپ اس کو سٹائل دے سکتے ہیں اس کو 3 ڈی بنا سکتے ہیں اس کو جس طرح مرضی آپ بنا سکتے براوس پر اپنے کلک کرنے تو یہاں پر آپ کے پاس مزید option آگئی ہیں اور ان میں سے آپ کوئی سیمپل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس سیلیکٹ کرنے تو آپ سیمپل داؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ ٹیکس داؤنلوڈ بھی کر سکتے کس فارم میں ہو تو وہ میں آپ کے لئے نئی ویڈیو بنا دوں گا آپ نے فون کس طرح سے اس میں جو ہے وہ ایڈ کر نے اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ یہاں پر سٹائل جو ہے وہ کس طرح سے سیلیکٹ کرنے تو آپ نے اس پر چینجنگ کس طرح سے کرنی ہے یہ نیو ٹیکس لکھا ہوئے آپ نے پر ایڈ پر کلک کرنے اور یہاں سے کوئی بھی آپ نے ٹیکس ایڈ کر لینے تو میں نے یہاں پر لکھ لیا پکسل لیب تو پکسل لیب ہی رہنے دیتے اوپر 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 لیٹر اب آپ دیکھ سکتے پکسل لیب لگ ہوا آگے تو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے اس کو اس کے بعد کوپی بنانا چاہ رہے ہیں ڈبلی اوپر 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 بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا سکتے اور اس کے بعد ہمارے پاس اوپسن 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 میں نے آپ کو بتا دیا ہے فوٹو سلیٹ کر اس طرح سے آپ کو جتنے بھی یہ تین اوپسن ہیں پکسل لیب والے اوپر پکسل لیب جتنے بھی ہیں وہ اوپر آپ کو شو رہی ہے اس کے نیچے جو ہیں وہ آپ کو کو کوٹیشن جو ہے وہ شو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پر کوٹیشن پر آپ نے کلک کرنے اور ٹو فرانٹ پر کلک کرنے تو یہ آگے آج جائیں گے ٹھیک ہے پکسل لیب والے جو وہ پیچھے چلا گیا ہے اور یہ جو ہیں وہ آگے آگے ہیں دوبارہ آپ نے اس بیگ کرنے تو دوبارہ پیچھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ پوزیشن ان کی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے کچھ جو ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے پکسل لیب والے جتنے بھی ہیں وہ ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آگیا ہے پوزیشن آپ اس کی چینج یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو فنگر سے جو آسان ہے آپ کئی بھی موف کر سکتے ہیں یہاں سے کرنا چاہئے تو اس طرح سے کر سکتے موف بائی کتنا موف ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو فنگر سے جو آسان ہے آپ پوزیشن کا ریلیٹیو پوزیشن تو یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ مثال کے طور پر ٹیکسٹ یہاں پر ہے تو آپ اسے بلکل نیچے آجائے گا اور درمیان میں لے کے جانا چاہ رہے تو یہ آپ فنگر کی مدد سے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے کر سکتے ہیں اس کے بعد سائز بتا چکا ہوں آپ کو دوبارہ یہاں پر آگیا ہے تو آپ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پیڈنگ اس کے پیڈنگ اسے لیفٹ کروانا چاہ رہے ہیں جتنے بھی ٹیکسٹ وہ لیفٹ میں آجائیں گی اور اگر آپ چاہ پیلے تھا اسی طرح رہنے دیتے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کلر ہم نے یلو دے دیا ہے اور یہاں سے سیلیٹ کر سکتے جس بھی ایڈیا کو کلر دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک تو میں یہاں پر ایک سکس کو دینا چاہ رہا ہوں کلر ٹھیک سکس کو اور یہاں سکس ہی آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی کلر دے دینا ہے اپنی مرضی سے جو بھی کلر آپ سیلیٹ کریں گا اس کا وہ ہی کلر آجائے گا ٹھیک ہے تو وائٹ سیلیٹ کر لیتے اس کے بعد آپ اوکے کرنا ہے دوبارہ سے کلر میں جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے کریکٹر بھی ہم وائٹ کر لیتے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سیلیٹ کرتے جانا ہے تو اس میں بہت سارے کلر موجود ہے گریڈینٹ یعنی میکس کلر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سیلیٹ سب میں اپلائے آٹ چکا ہے ٹھیک ریموو ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے ایمیج آ جائے گی کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے کلک کرنے اور یہاں سے گیلری سیلیٹ کرنے تو فرینڈز گیلری سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس کچھ کلر بیگراؤنڈ موجود ہیں میں سیلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سیلیٹ کر لیتا اس کے بعد اوکی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسی فارم میں ہمیں شور ہے تو آپ یہاں سے سکیل کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں ٹیک سب شور رہے تو اسی فارم میں رکھ لیتے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپ سیٹی آپ جانتے ہی ہوں گے اس کا جو وہ کتنا ہمیں شور ہو ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہوں گے ہنڈرڈ پرسن کریں گے تو آپ کو اس طرح سے مکامل شور ہوگا آپ اس کم روٹیٹ آپ اس کو کسی بھی انگل سے دیکھ نہ رہے تو اس کو روٹیٹ کر سکتے ٹھیک ہے یہ الٹا ہو گیا ہے ون ایٹی ڈگری ٹھیک ہے اس کے بعد نورمل فارم میں سے لے آتے ہیں ٹھیک زیرو جو ہے وہ نورمل فارم تو اس کے بعد ہمارے پاس ماسک ٹھیک ہے ماسک آپ یعنی اس کا یوز اس طرح سے کہ آپ نے کوئی بھی ایریہ سلیٹ کرنا ہے اس میں جتنی بھی ٹیکسٹ ہوگا یا ایمیج ہوگی اسے آپ ایمیج بھی یوز کر سکتے تو جتنی بھی ٹیکسٹ ہوگا وہ ہائیڈ ہو جائے گا آپ اگر آؤٹ پر کلک کریں گے تو اس کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی آپ نے ایریہ سلیٹ کر لینا ہے کوئی بھی ایریہ آپ سلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ ہوگا گا ہائیڈ ہو جائے گا اور باہر ٹیکسٹ دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جس انگل میں بھی آپ دیکھ نا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فیل ہم نہیں دینا چاہ رہے تو اس کے بعد ہے فونٹ فونٹ جو بائی ڈیفولٹ ان کے بہت زیادہ ہیں ٹھیک پکزل ایب کے بائی ڈیفولٹ بہت جو ہے فونٹ سیلیکٹ کیا ہے اور اسی فارم میں شور ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس سٹائل یہاں سے آپ بولٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بولٹ پر آپ نے کلک کر نے تو آلریڈی یہ بولٹ ہے اس لئے بولٹ نہیں ہو رہا اس کے بعد ایٹیلک بنانا چاہرے ہیں تو اس طرح سے ایٹیلک بنا سکتے ہیں اور انڈر لائن بنانا چاہرے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے انڈر لائن بن چکا ہے اور اگر آپ نے جتنے بھی بولٹ ایٹیلک اور انڈر لائن کر دی ہیں ان کو ریموف کرنا چاہرے ہیں تو آخر کہ آپ کو صحیح سے نظر آئے کار کا جو آپ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے بھی کر سکتے اس طرح سے تو اسے ہٹا دیتے اور ایمیج کو بڑھا کر لیتے ایمیج نہیں سوری ٹیکسٹ کو بڑھا کر لیتے ایمیج کے بھی میں آپ کو بتاؤ گا چینجنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیگراؤن اس کے پیچھے آپ کوئی بیگراؤن لگا سکتے ہیں کوئی کلر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کلر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو کلر لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ گریڈین کلر بھی لگا سکتے ہیں مکس کلر ٹھیک ہے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آلائن کا ہے آلائن کا مطلب یہ ہے کہ میڈ میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیفٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر رائٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ کو تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں سارے ٹھیکس جو ہے وہ لیفٹ سے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے رائٹ پر کریں گے تو جتنے بھی لیٹر ہیں وہ رائٹ میں جا کے انڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور میڈ میں کریں گے تو آپ کے پاس جو لیٹر آپ نورمل فارم میں نظر آرہ ہیں اب یہاں سپیسنگ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیسنگ آگئی ہے اس میں سکس ان گولف ڈیپین ٹھیک ہے تو ورڈز میں آپ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ورڈز میں بھی آپ دے سکتے ہیں ورڈز میں جتنی سپیسنگ آپ چاہیے تو دے سکتے ہیں ایک ایک لیٹر میں بھی دے سکتے ہیں ورڈز میں بھی دے سکتے تو اب ہم نہیں دینا جا رہے ہیں کوئی بھی اس کے بعد لائن سپیسنگ یہ آپ چار لائن نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان میں بھی سپیسنگ سٹوک آپ دے سکتے مختلف کلر میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے کلر سلیٹ کر لیتے سائی سا یہ والا کلر سلیٹ کر لیتے اور انج اس کے بعد گریڈین کلر بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے سٹوک کی ویٹ کتنی ہوں ٹھیک ہے سٹوک کی ویٹ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اتنی رکھ لیں ٹھیک ہے سکس اوکے کر لیتے اس کے بعد شیڈو دے سکتے ہیں ٹیکسٹ کو ٹھیک ہے شیڈو دے سکتے ہیں یہاں سے اور بلر ریڈیوس زیادہ ہو یا کم ہو دے سکتے آپ پسٹی کم زیادہ کر سکتے شیڈو کا کلر کون سا وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر آپ کو شیڈو تو اتنا صحیح سے نظر نہیں آرہا ہوگا ٹھیک ہے آپ شیڈو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے شیڈو کا بھی تو اس کا بیگراؤنڈ ہے جنگے اور اسی وجہ سے آپ کو شیڈو جو ہے وہ نظر نہیں آرہا انر شیڈو آپ دے سکتے ہیں یہ جتنے بھی وارڈز لکھے ہوں ہیں ان کے اندر شیڈو آ جائے گا ٹھیک ہے انسائیڈ وائٹ کلر یہاں پہ بھی آپ کوئی کلر سلیٹ کر سکتے ہیں تو وائٹ کر لیتے ہیں اور وائٹ کرنے کے بعد ریڈیس کم زیادہ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اور یہاں سے آف سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلر یعنی جو بھی شیڈو آپ نے دیا ہے وہ کس انگل سے آپ کو شو ہو ٹھیک ہے لیفٹ سے شو تو یہاں سے لائٹ کے انگل آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کس طرح سے شو ہو رہے یہاں سے دیتے ہیں تو یہ آپ کو شو ہوگا یہاں سے انیبل کر دیں تو آپ کو لائٹ شو ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں سے انگل سیلیٹ کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹینسٹی کتنی ہو اس کی کم ہو یا زیادہ ہو ٹھیک ہے تو کم کر لیتے ہے زیرو یا کچھ بھی رکھ لیتے اس سے ٹونٹی سیون اس کے بعد لائٹ لائٹ آپ کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے ایمبین لائٹ جتنی رکھنا جائیں تو رکھ سکتے ہارڈنیس آپ زیادہ کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد پرسپیکٹی ہے آپ کس انگل سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انگل آپ نے اس طرح سے سلٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اس لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر یہاں پر لکھے گئے اس کے بعد یہ اس طرح یہاں پر لکھے گئے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آپ کسی بھی جگہ بینر بنانا ہو آپ نے تو اس کا بہت زیادہ یوز آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی وال امیج بنانی ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اور لیفٹ ٹو رائٹ کرنا جا رہے تو نیچے وائی ایکس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو 3D روٹائٹ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے 3D ٹیک اسے آپ 3D ٹیک بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ ہے تو سب سے پہلے بیگراؤنڈ کو ریموف کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ جائے سکے کہ 3D ٹیک اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو 3D ٹیک پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد انیبل کرتے ہیں تو انیبل کرنے کے بعد میں اس کو انگل چینج کرتا سے ہمیں شو ہوگا ٹھیک ہے یعنی 3D جو ہے ہمارا ٹیکسٹ بن چکا ہے اس طرح سے تو 3D اگر ہم یہاں سے ہٹا دیں تو آپ کو کس طرح سے پھر شو ہوگا اس طرح ٹھیک ہے 3D کرتے ہیں تو اس طرح سے شو ہوگا اور اس کے بعد زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیجے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے زیادہ ہوگئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ لائٹ اینگل وہی ہے انٹینسٹی شیڈو آپ دے سکتے ہیں ہارٹ بنانا چاہ رہے ہیں ساوٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس رہے ہیں تو آٹو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اینیبل ڈیزیبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیکس جو ہم نارمل فارم میں لے آتے ہیں یہاں سے اپنے انڈو کرتے جانا ہے تو ٹیکس جو آپ کے پاس اس فارم میں آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے 3D شیڈو آپ یہاں سے شیڈو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہو گا شیڈو اس کا کلر کوئی دے سکتے ہیں کوئی کلر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے تو یہ والا کلر رکھ دیتے ہیں اس کا اور اس کے بعد اپسیٹی کم زیادہ کر سکتے ایکس پینڈ بائی یعنی اس کی جو سائز کتنا ہو ٹھیک ہے اس آپ سائز بھی کہ سکتے تو یہاں پر آپ ایکس پینڈ کر سکتے بلر ریڈیس کم زیادہ کر سکتے اور اوکے کر لیتے اس کو اس کے بات ہے ریفلیکشن ریفلیکشن یعنی آپ کو یہ جو اوپر ٹیکس شو ہو رہے یہ اسی طرح کا نیچے بھی شو ہو گا یہ کلر جو ہیں اس کے نیچے بھی آپ کو ٹیکس شو ہو گا تو اب ہی میں آپ بتا دیتا ہوں ریفلیکشن پر کلک کرتے ہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جتنے بھی اوپشن جتنے بھی اوپشن میں نے ہاں بتائیں آپ کو سارے کے سارے ٹیکسٹ میں یوز ہوتے ٹھیک ٹیکسٹ کے اوپشن میں یہ جتنے بھی اوپشن سارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی طرح امیج میں بھی وہ والے اوپشن ہے سب سے پہلے ٹیکس کو ریموف اوپشن ہے اس کے بعد یہ تیسرا اوپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں امیج کو ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں آپ سارے جتنے ٹول سے ہم بتا دیتا ہوں یہاں سے سٹکر ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے والے سے اس کے بعد امپورٹ ہے امپورٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر آپ کلک کریں گے تو گیلری سے آپ کو امیج سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرا ہے آپ کو ڈرائنگ کر سکتے ہیں جیسا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اپنی فنگر سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس کے بات شیپ شیپ جو ہیں آپ میں سے کوئی شیپ سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ سکوئر کی فارم میں آپ یہاں سے کوئی بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی کلر دینا چاہ رہے کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد سٹروک بارڈر دینا چاہ رہے ویل لگا سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد اس کو سافٹ بنانا چاہ رہے ہارٹ بنانا چاہ رہے تو اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بات ہے بیزیر تو بیزیر سے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے سلیٹ کرتے جانا ہے اور جتنا ایری آپ سلیٹ کریں گے تو اس میں آپ جو ہے وہ امیج وغیرہ سلیٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے بھی آپ بارڈر دے سکتے ہیں سٹوک آپ اس کی سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ایرو موجود ہیں آپ کوئی بھی ایرو چاہیے تو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ ہو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اند ایرو سائز کتنا ہو یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ پرسیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ وائٹ ہی کلر ہو یہاں پر کوئی بھی کلر آپ کو پسند آئے آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سٹروک دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپ کسی بھی جگہ سے پھر فوٹو سلیٹ کر سکتے ہیں میں ابھی گیلری سے کر لیتا ہوں یہ سلیٹ کر لیتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اپشن آجاتے ہیں سرکل کی فارم میں سلیٹ کر سکتے ہیں پھر امیج کو ٹھیک ہے یہاں اس طرح سے سرکل کی فارم میں اور اس یہ اوپر جو اپشن ہے سرکل کے اوپر وہ ہے روٹیشن کا آپ امیج کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی انگل سے دیت سکتے ہیں اوپر بھی روٹیشن کا اپشن ہے آپ کسی بھی جگہ امیج کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں اور یہ لوگ کا اپشن ہے یعنی امیج جو لوگ ہو جائے گی آپ اس میں کٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے پھر ٹھیک ہے تو لوگ ہٹا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ ہٹا دیتے ہیں یہاں سے اور سرکل بھی ہٹا دیتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں اس طرح اپشن موجود ہیں ان کا مطلب یہ کہ سائز دی ہوئی ہیں سکوئر کی فارم میں آپ کر ریش وان سلیٹ کر لینا ہے تھامنیل بنانا چاہ رہے ہیں کوئی تو آپ نے سکسین ریش و نائن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح بہت زیادہ ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سائز امیج پہلے جو یہ آپ تین دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ کی طرف ہے آپ اسے رائٹ سائیڈ کی طرف بھی کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے ان کا یوز کر کے تو یہ نیچے اوپر آپ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کراس ہے تو کراس پر آپ کلک کریں گے یہ جتنے اوپشن ہیں میں نے آپ بتا دی ہیں آپ امیج پر کلک کریں گے تو اس میں مزید اوپشن آگئے ہیں اس میں بہت سارے اوپشن جو میں نے آپ بتا دی ہیں ری سیلیٹ کلک کریں گے تو دوبارہ آپ امیج سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی غلط امیج سیلیٹ کر لی ہے تو آپ دوبارہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلیٹ کا اپشن ہے اپ امیج جو ہو جائے گی اس کے بعد کروپ پر کلک کریں گے دوبارہ وہ آگ چکا ہے آپ یہاں سے دوبارہ بھی سیلیٹ کر سکتے اس کو اس کے ڈیلیٹ کر لی تے اور ٹو فرانٹ اور ٹو بیک بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو امیج کو آپ ٹو فرانٹ آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ٹو فرانٹ سیلیٹ کرنے اور پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز سے ٹیکسٹ ہو یا آپ اس طرح سے نہیں چاہ رہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کو یہ بٹن دیئے ہو ہیں آپ ان کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریلیٹیو پوزیشن تو یہاں پر کلک کریں گے امیج مثال کے دور پر یہاں پر ہے تو آپ اس کو نیچے لاسکتے ہیں بلکل اوپر لے کے جا سکتے ہیں میڈ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس طرح سے پتہ نہیں چلتا کہ میڈ کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آٹومیٹک جو امیج ہے وہ میڈ میں آجائے گی اور اوپر بھی اسی طرح آپشن ہے لیفٹ میں رائٹ میں اور میڈ میں اوکی کر لیتے اس کے بعد ہے ریلٹیف سائز یہ ایک نیا آپشن آگیا اس میں یہ جو ہے ٹیکسٹ میں نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کی ریشو کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے سائز بھی آپ اس کہ سکتے سائز کم زیادہ کر سکتے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلر ٹھیک ہے تو اس میں آپ کس طر سے کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس امیج ہے تو اس میں کلر کس طرح سے دے سکتے ہیں اس آپ نے اینیبل کر نے اور اینیبل کرنے کے بعد آپ یہاں سے کلر کی فارم میں بھی اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو ہے آپ کو کوئی امیج چاہیے تھام نیل کوئی چاہیے اور آپ نے وہاں سے کوئی بھی فارمیٹ سیلیٹ کرنے امیج کا اور اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی کلر اس کو دے سکتے ہیں گرین کی فارم میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امیج کو اس کے بعد ٹیکسٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ ٹیکسٹ میں جو ہے وہ فوٹو ایڈ کر کر تھے اسی طرح آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو مزید شو کروا سکتے ہیں یا پھر ہلکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنے چینج ہو رہے اس کو بڑھ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے شو ہو اب آپ دیکھیں کلر کتنے چینج ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ والا کلر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد سیچوریشن ہے سیچوریشن میں کلر کو مزید کلر ہنڈرڈ کرتے ہیں تو بلک اینڈ وائٹ آپ کو شو ہو گی ٹھیک ہے تو اس فل کر لیتے ہنڈرڈ پرسنٹ تاکہ ہمیں صحیح سے شو ہو اس کے بعد برائٹنس پتہ ہی ہوگا آپ کو برائٹنس کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے بلکل مائنس پر کریں گے تو وہ ڈارک ہو چاہے گی آپ کی میج اور اس طرح سے بھی صحیح ہمیں نہیں شو ہو رہی تو زیرو ہی کر لیتے ہیں اس کو یا ٹو کر لیتے ٹھیک ہے اور کانٹراس جو ہے یہ بھی کلر فل بنانے کے لیے ایمیج کو یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے مدد سے بھی آپ مزید کلر فل بنا سکتے ہیں تصویر کو اوکی کر لیتے اس کے بعد سٹروک ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سٹروک دے سکتے ہیں جس طرح ٹیکسٹ میں ہم نے جس طرح ٹیکسٹ میں سٹروک دیا تھا اس طرح اس کو بھی سٹروک دے سکتے اس کا باورڈر بنا سکتے اس پر کلک کرنے اور یہاں سے اس پر کلک کرنے اور جتنی ویٹ آپ چاہیئے سٹروک کی یعنی باورڈر کی تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور کلر آپ کون سا دینا چاہ رہے تو وہ بھی دے سکتے یہ والا کلر نہیں یلو کلر دے اس طرح سے آپ ایریزر کا سائز بڑھ کر سکتے اور یہ ایریزر کی اپسٹی کم زیادہ کر سکتے ہارڈ نیس ٹھیک ہے ہارڈ بنا سکتے اور سافٹ بنا سکتے اس طرح فل کریں گے تو سافٹ بن جائے گا یہ آپ کو سائیڈ پر شو بھی ہو رہے یہ پر چاہ رہے ہیں کہاں پر ہو اس ریزر ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ موف ہو رہے اس طرح سے اس کے بعد آپ خود سے کوئی جگہ سیلیٹ کر رہے ہیں تو سکوئر سکوئر کی فارم میں بھی آپ کسی بھی جگہ کو سلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سرکل سرکل کی فارم میں بھی آپ سلیٹ کر سکتے اور اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے اور باقی جتنے دو اپشن ہے وہ ہی ہیں اندر والا ایسا باقی رہے گا باقی جو سارا ریموو ہو جائے گا اس کے بعد یہ انڈو اور اپشن ہے آپ نے جتنا بھی ایریہ میں نے ایریز کیا تھا وہ دوبارہ سے آ چکا ہے اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ زوم ان کر وانا چاہ رہے ہیں تو آپ زوم ان ماسک ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہی ہے اور ایریز کلر تو ایریز کلر پر آپ کلک کریں گے تو یہ سے آپ کسی بھی جگہ کو ایریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر ہمیں اس میں بلیک کلر جو ہے وہ ننج چاہی ہے تو یہ پر پن کا نشان ہوگا آپ نے اس پر کلک کر نے اور بلیک پر کلک کر کر لینا تو بلیک جتنا بھی ہوگا اس میں آپ دیکھ کر لیتے سوری اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کلک کر لیتے تو بلو کلر جو وہ ریمو ہو چکا ہے آپ تیک سکتے ہیں تو جتنے بھی ہم نظر آ رہے وہ بھی ہم ریمو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی کلک میں تو یہ بھی ایک کافی ہلپ فل ٹریکسٹ کو آپ نے 3D بنایا تھا اس طرح آپ image کو 3D بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 3D کس طرح سے پہلے جو یہاں سے rotate کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ 3D بنا سکتے ہیں یہ 3D بن چکا ہے بلکل اس کو ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے 3D بن چکا ہے 3D کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو شو ہو گا اور 3D image بنائیں تو اس طرح سے شو ہو گا کلر جو ہے وہ یلو ہے آپ کو ہی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیش ایک بیک راؤن میں جا کے کلر سیلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو کلر آپ کوئی اور بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کلر کو ایک اپشن ہوگا شاید ٹھیک ہے وائٹ اب وائٹ بن جکا ہے بلیک آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنا خوبصورت جو ہے وہ 3D لوگ ہمیں مل رہی ہے دیکھ ن کو تو آپ یہاں سے جو بھی کلر سیلیٹ کریں گے وہ یہ آجائے گی تو اس طرح سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی اپشن ہیں وہ ٹیکسٹ والا ہی ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی اپشن ہیں میں آپ کو بتا دی ہیں ایمیج والی ایمیج والے لیئر میں ٹھیک ہے یہ سارے اپشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور تصویر میں جو کو چینجنگ ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی اپشن میں پرابلم ہے کوئی جو اپشن ہے وہ سمجھ بیگراؤنڈ کا پیچھے جو بیگراؤنڈ ہے آپ کو یوی لئی نظر آرہ ہے کپ سے اس کو اگر آپ نے چینج کر نی کلر پر کلک کرنے اور کلر پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کلر فل بنا سکتے گریڈین کی فارم میں ٹھیک اس میں جو میکس سب کلر ہیں بائی ڈی فال آپ میں سے کوئی سلیٹ کر رہے ہیں تو کر سکتے اور اگر آپ کو کوئی کلر پسند نہ تو آپ یہاں سے بھی کلر سلیٹ کر سکتے ہیں اور ان میں بھی آپ کوئی کلر پسند نہ ہے مثال کے طور پر تو آپ یہاں سے گیلری سے کوئی بیگراؤنڈ سلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر لگا سکتے ہیں ایمیج پر کلک کرنے تو یہاں سے گیلری ہو جائے گی یا ڈروپ بکس وغیرہ سے آپ لینا چاہ رہے ہیں کوئی ایمیج یا پھر انٹرنیٹ سے لینا چاہ رہے تو ایمیج پر آپ ٹک کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس بہت سارے بیگراؤنڈ موجود ہیں میں میں سے کوئی بھی سلیٹ کر سکتا تو یہ سلیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی چینجنگ کر سکتے ہیں اوکی کر لیتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیگراؤنڈ آ چکا ہے اس میں آپ مزید چاہیے جو ہے وہ ہم کر سکتے اس کر سکتے ہیں اگر آپ کو گیلری سے بھی پسند نہیں آرہی بیگراؤنڈ پسند نہیں آرہ تو آپ کیمرے کو آن کر کے موبائل کے ابھی ہی امیج لے کے یہاں پر لگا سکتے ہیں ایز بیگراؤنڈ تو امیج کا سائز ہے ٹرانسپیرنڈ بنانا چاہ رہے اگر آپ کو کوئی بھی کلر نہیں چاہیے یہاں پر تو آپ ٹرانسپیرنڈ بھی بنا سکتے ہیں تو ہم وہ ہی رکھ لیتے ہیں یہ آپشن جتنے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آخری ہمارے پاس آپشن ہے ایفیکٹ سائیڈ جتنے بھی سائیڈ ہیں یہ ہے یہ ہے ہے یہ ہے یہ بلر ہو جائے گی یہاں پر کوئی کلر آجائے گا آپ کوئی بھی کلر دے سکتے بائی ڈیفول جو ہو گرے ہو گرے ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کلر دے سکتے وائٹ بلیک کوئی کلر آپ دینا جا رہے تو دے سکتے ہیں اس کا یہ یوز ہے آپ اس کو سارف بنا سکتے ہیں ہارٹ بنا سکتے ہیں یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ الفا جہاں پر لکھا ہو ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کا یہ یوز ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے اس کے نوائز آجاتے ہیں یعنی وہ خراب سی ہو جاتی ہے اس میں نشان پڑ جاتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ اس کے زریعہ بھی بیگراؤن کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں خوبصورت بنانے کے لئے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیگراؤن ہمارا کس فارم میں تھا اور اب کس فارم میں بن جکا ہے تو اس کا بہت زیادہ یوز آپ کر سکتے ہیں سڑک بنانی ہو آپ نے بیگراؤن میں کوئی سڑک لگانی ہو تو آپ اس کا یوز کر سکتے ریت کی فارم میں آپ دیکھ نا جا رہے ہیں سینڈ وغیرہ تو آپ نوائز کو یوز کر سکتے سٹرائپ جو ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے نشان آجائیں گے سٹرائپ کا اگر ہم یوز کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس آجائیں گے اس کے بعد برائٹنس ہے آپ بیگراؤن کی برائٹنس کو زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ فل کرتے اس کو اس کے بعد ہمارے پاس مزید کلر فل بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کلر فل بنانا ہے تو ہنڈرڈ کر دیں کلر فل بن جائے گا اس کے بعد ہے ہیو تو ہیو کا بھی یہی فنکشن ہے کہ آپ اس گراؤنڈ کی فارم میں ہمیشہ ہو رہے چلیں یہاں سے گرین ہی کر دیتے کر 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 گراؤنڈ بنا دیتے اس کو اس طرح سے اوکی اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس آپشن ہے بالکل لاسٹ میں وہ ہے سیچوریشن کا سیچوریشن پر آپ کلک کریں گے سیچوریشن ٹھیک ہے ہنڈرڈ کریں گے تو مزید کلر فول اور مائنس میں کریں گے تو بلیک این وائٹ ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپشن ہیں میں نے آپ سارے بتا دی ہیں اس میں بھی ٹیکسٹ میں بھی یہ ایمیج میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ میں بھی اس کے بعد یہ افیکٹ جتنے بھی ہیں وہ بھی میں نے آپ بتا دی ہیں پھر بھی اگر کوئی سوال ہے اس کے مطالق بہت ویڈیو بہت لانگ ہو گئی ہے اور اگر آپ نے پوری دیکھی ہے تو بہت شکریہ اور اگر آپ کوئی کوئی سوال ہے کوئی آپشن سمجھ نہیں آرہا تو کمنٹ کر دیں میں ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند دائی ہوگی اگر آپ نئی ویڈیو دیکھ